ہلو گائز ویلکم بیک ٹو پریت ولوگ آپ میں سے ہر کوئی جانتا ہی ہوگا آج سے کچھ دنوں پہلے میں نے ایک ویڈیو ڈالی تھی جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک اور اپنے نیو بائک لے رہے ہیں بلکل ایسا یہ کہ جیسے فیملیوں بائک آتی ہے ویسی اپنی بائک ہے گی بلکل تو ہمارا یہ تھا کہ بائک لینے کے بعد اس کے اوپر تھوڑا ایکسیسریز لگوانی ہے کیونکہ اگر جیسے روائل انفیلڈ ہو گئی بلٹ پرچیس کر لو تو اس کے اوپر بھی ایسا رہتا ہے کہ ہاں یار کچھ لگوا لیتے ہیں تھوڑی بہت مطلب ادھوری ادھوری سی لگتی ہے وہی سیم اسٹوری جاوہ کے ساتھ بھی تھی ہم نے کہا ایکسیسریز تو ہمیں اس کے اوپر بھی لگوانی ہے تو ہم نے جاوہ کے اندر جب پرائزز پتا کرے گائز میں لٹرلی بتا رہا ہوں جاوہ اس قدر لوٹتا ہے جاوہ کے ایر مطلب ہر شو روم کی یہی سٹوری ہر شو روم والے لوٹ نہیں چاہتے ہیں تو دیکھو یار میں یہ نہیں بولوں گا کہ شو روم کی چیزیں بیکار ہوتی ہیں یا پھر اگر وہ پیسے چارج کر رہے ہیں تو بھائی وہ بہت اچھی چیز دیتے ہیں ایسا بھی نہیں بولوں گا آپ ایک باری بھائی سب سے پہلی چیز تو پرائز تھوڑا سا کمپیر کر لو پھر اس کے بعد اگر آپ فائنلائز کرو تو تھوڑے آپ کے پیسے بھی بچ جاتے ہیں اور بھائی پرائز ڈیفرینس یہاں پہ ہمارے کیس میں تو بہت ہی زیادہ تھا آپ لوگ یہ لگا لو ہم نے جو آفٹر مارکٹ کام کروایا مشکل سے میں کتے کا پڑا ہے ڈھائی سے تین ہزار روپے کا شو روم والوں سے اگر ہم یہی سیم کام کروا تھے ایٹ لیسٹ وہ کم سے کم بھی نہیں تو دس ہزار یا ساڑھے نو ہزار یا نو ہزار اتنے کا بل وہ ارام سے بناتے اور یہ بل اس سے اوپر بھی جا سکتا تھا وہ کیسے اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو دیکھو سب سے پہلی چیز ہمیں اس کے اندر کیا کیا ایکسیسریز لگوانی تھی ایک بیک ریسٹ لگوانا تھا جو ابھی بھی یہ سامنے لگا رہے ہیں دوسرا ریڈیٹر گریل ہو گئی فرنٹ کی لائٹس کے کور ہو گئے وائزر ہو گیا اس کے علاوہ چھوٹی موٹی ایکسیسریز جو بھی کچھ بڑھیا لگے وہ چیزیں ہمیں لگوانی تھی تو ہم نے شو روم میں ہی پتا کر رہا جیسے کی سب سے پہلے بیک ریسٹ کے ہی پرائز کے بارے میں بات کریں تو شو روم والوں نے کہا تا کہ آپ کو بیک ریسٹ لگوانا ہے کم سے کم لگے گا آپ کا بیک ریسٹ سو لہ سو سے پندرہ سو روپے کے آس پاس کا ہم نے کہا بھی یہ کچھ ڈسکاؤنٹ کنسیشن ہوگا انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ ہمیں کچھ نہیں ملا تھا اور جو میرے رہے ہیں یہ بھی مل گئے تھے دو چیزیں اب دیکھو اس کے اندر ہم نے بیک ریسٹ لگوانا تھا اس سے پہلے ایک بار آپ یہ کورز دیکھ لو جو مطلب لائٹ کے کور ہوتے ہیں پھر مطلب ریئر کی جو ٹیل لائٹ ہوتے اس کے جو کور ہوتے اور جو انڈیگیٹرز کے ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں اس کے اندر لگوانی تھی جو لگوا بھی رہے ہیں تو بیک ریسٹ کے اگر میں ان کے شو روم والے کو پرائس کی بات کروں میں نے آپ کو بتایا وہ پندرہ سو سے سولہ سو روپے چارج کر رہے تھے آفٹر مارکٹ ہم کرول باگ گئے لیٹرلی گائز ہمیں صرف ساڑھے چھ سو روپے میں مل گیا تو کہاں سمجھداری رہی بھائی میرے ساب سے کرول باگ سے لگوانے میں کوالیٹی کی بات کروں تو بھائی کوالیٹی وائز کھول کے پروپر طریقے تو اس کی فٹنگ بٹھا دی ہے اب اس کا بھی ریویو اینڈ میں بتاؤں گا کہ بیک ریسٹ لگانے کا فائدہ ہے یا پھر نہیں ہے باگ اس کے اندر بیک ریسٹ لگ گیا جو کہ آبویسلی اس کی پیچھے زلوک تو بہت اچھی بنا رہا ہے اور اسی کے ساتھ اگر کوئی پیلین بیٹھتا ہے تو اس کو سپورٹ بھی ملتا ہے کیونکہ جب یہ پول مارتے ہیں پیچھے کی طرف کہیں پہ بھی مطلب سپورٹ ہی نہیں بندہ پیچھے گری جائے تو بیک ریسٹ تو ایک منڈیٹری چیز ہے اگر آپ یہ والی بائک لیتے ہیں تو آپ لگوا سکتے ہیں دوسری چیز اس کے اندر آپ دیکھ رہے وہ بھی آئیے لائٹ کے اوپر کور لگا رہا ہے ہم نے جاوہم میں پتا کر رہا تھا کہ بھی آئیے لائٹ کے اوپر جو کور آتے کتنے کائے گا انہوں نے کہا فور ہنڈرڈ روپیز کا جس کی میں فوٹو اٹیچ کرتے تھا آپ لوگ دیکھ لو اس کی قولیٹی کتنی اچھے یا کتنی اچھی نہیں ہے وہ اب آپ لوگ اپنے حساب سے مطلب جج کر لو اس کو دیکھ کے میں تو ہاتھ میں پکڑ کے ٹچ کر کے بھی دیکھا ہے تو ایسا سچ بھائی مجھے تو اس کی قولیٹی کوئی بہت تگری لگتی نہیں ہے اب یہ ہم نے جو لگوا ہے یہ تھوڑا الیمونیم اور میٹل کا تھوڑا مکسچر ٹائپ کا ایسا کچھ ہے جس میں ہمیں یہ پڑھا 600 روپیز کے آس پاس کا 600 کا یا پھر 650 کا جس میں ہمیں فرنٹ کی لائٹ کا مل گیا چاروں انڈیکیٹر کا مل گیا اور ریر لائٹ کا مل گیا بٹ اگر ہم جاوہ سے پرچیس کرتے وہ صرف ایک سنگل پیس دے رہے تھے وہ بھی صرف اور صرف فرنٹ کی لائٹ کا اب آپ لوگ خود بتاؤ کہ چار سنگل لائٹ کا کور لینے میں سمجھ داری تھی اور پھر یہ 600 روپے کا 600 روپے کا جتنے کا بھی ہے اتنے میں یہ ساری لائٹ کا کور لینے میں سمجھ داری تھی تو ہم نے وہ چیز بھی جاوہ سے کینسل کر دی ہم نے کہا نئی لے لیں ہم آفٹر مارکٹ لگا لیں گے نیکس چیز کی بات کریں جو ہے لیک گارڈ لیک گارڈ کا دیکھو ایسا ہوا تھا ہم نے جب بائیک لیتی تو پہلے ان سے بات کر لی تھی ہم نے کہا بائیک کے ساتھ کچھ بھی نہیں دے رہو اٹلیسٹ کوئی چیز تو دو انہوں نے کہا چلو ہم آپ کو ایک کامبلیمنٹری لیک گارڈ دے دیں گے تو ایک 500 روپے کا جاوہ کے اندر لیک گارڈ آتا ہے وہ ہمیں بائیک کے ساتھ فری مل رہا تھا بٹ وہ لگانے کے دو مطلب پروبلم آ رہی تھی میں نے ڈیلیوری آلی ویڈیو 25 سو روپے کا 2500 کا تو ہم نے یہاں پہ آگے پوچھا ہم نے کہا بھی جاتا ہم نے لیک گارڈ لگوا رکھا کتنے کا آتا ہے آپ کے پاس انہوں نے کہا بھائی 950 روپے کا اب یار پریس ڈیفرنس دیکھ رہے ہو سیدھا 1500 روپے کا ڈیفرنس خیر ہمیں دیکھو لیک گارڈ کے اندر ہمیں کوئی لاؤز نہیں ہوا کیونکہ دیکھو ہمارا کمپلیمنٹری تھا تو اس کے اوپر ہمارے 1500 روپے تو انہوں نے آف کر دیئے تھے لگ بھائی ہمیں 1000 روپے پی کرنے پڑے تھے تو ہمیں اس کے اندر ایسا چھ کوئی نقصان نہیں تھا اور اس میں ایک چیز اور ہے آپ اگر لیک گارڈ خریدتے ہو تو اس کے ساتھ 300 روپے رسی کے بھی الیک سے پی کرنے پڑتے ہیں جو اس کے اوپر رسی لگا رکھیں اگر آپ پسند کرتے ہیں رسی لگوان تو اس کے لئے آپ کو لیک گارڈ کے پرائز میں سے 300 روپے اور پی کرنے پڑتے ہیں تو ایسا کچھ حساب کتاب ہے تو ہم نے کہا بھائی چلو اس میں لیک گارڈ میں تو ہمیں ایسا چاہسا کوئی نقصان ہوا نہیں ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے لیک گارڈ لگوال یہ کوئی دکھت نہیں ہے اب باقی میں یہاں پہ آپ کو تھوڑا فاسٹ فارورڈ کر کے دکھا دیتا ہوں یہ جو اس کی مطلب بیک ریسٹ کی فٹنگ کر رہے ہیں کافی بڑھے طریقے سے فٹنگ ہو گئی تھی پلیسمنٹ ہو گئی اور بیٹھنے میں کافی زیادہ مزے آگئے تھے اب بھائی جو نیکس چیز تھی ہماری بائک کی وہ تھی اس کے اندر ہمیں لگوانی تھی ریڈیٹر کے اوپر گریل جو کہ ایک لک بھی کافی اچھے بناتی ہے بائک کی اور دوسرا کہیں نہ کہیں پہ جو اس کا ریڈیٹر ہے اس کو پروٹیکٹ بھی بہت کرتی ہے کیونکہ جو ریڈیٹر ہوتا کسی بھی بائک ہو یا کار ہو بہت کوشلی پارٹ ہوتا ہے بھگوان نہ کرے کوئی چھوٹا پتھر لگ جائے کچھ ہو جا اگر یہ ڈیمیج ہو جائے تو بہت مہنگا پڑتا ہے اس کو ریپلیس کروانا تو ریڈیٹر گریل کے اندر یہاں پہ ہمیں بھی انہیں دو تین ورائیٹی دکھائی تھی اور جو جاوہ والے ہمیں دے رہے تھے لگ بھگ ایک شو روم پہ ہمیں ملی تھی اٹھارہ سو روپے کی اور جس شو روم سے ہم نے بائک پرچیس کری تھی وہ ہمیں دے رہے تھے لگ بھگ سولہ سو یا پندرہ سو روپے کے آس پاس تو انہوں نے ہمیں دو ورائیٹی دکھائی کہہ رہے ہلکی والی آپ کو مل جائے گی تھاؤزنڈ کی یا تھاؤزنڈ مطلب ایک ہزار پچاس کی اور تھوڑی ایک اچھی کوالٹی والی جو انہوں دکھائی تھی وہ کہہ رہے تھے شاید تھے تہرہ سو تو صرف کھالی آگے آگے کی سائیڈ سے پروٹیکٹ کرے گی وہ اگر ریڈیٹر گریل لگتی ہے نا تو آپ کا سامنے کا جو یہ پورشن آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو پورا پروٹیکٹ کرتی ہی کرتی ہے وہ اور اسی کے ساتھ سائیڈ میں جہاں پہ آپ کا ریفلیکٹر آتا ہے اس والے پورشن کے اوپر بھی دو چھوٹی چھوٹی سی پتلی سی شٹرپ لگتی ہیں یہ جو نیچے پڑا ہوا جس پر ریفلیکٹر لگاو ہے اس پورے پورشن کو بھی کور کرتی ہے اس کی جو ریڈیٹر کی گریل آتی ہے ابھی ہم آپ کو دکھاتا ہوں ابھی یہ بھائی ہے اس کے اوپر فٹنگ کر دیں گے اور دو تین ڈیزائن بھی مل جاتے ہیں اس کے اندر اگر آپ پیراک کے اندر لگوانے چاہتے ہیں تو اس پر تو پیراک لکھا ہوا بھی مل جاتا ہے اس والی کے اوپر جاوا لکھا ہوا مل جائے گا دیکھوئے ایسی کچھ آپ کو اس کی جو ریڈیٹر گریل ہے ایسی آ جاتی ہے نورمل دو پینچ لگ جاتے ہیں اور فٹ ہو جاتی ہے اب آپ لوگ خود دیکھ لو اس پراسٹک والی سے تھوڑی سی میٹرل کی کتنی اچھی لگ رہے لکھ بھی اچھی بن رہی ہے اگر آپ کو نئی پسند تو بھائی مت لگوا آپ کی اپنی چوئیز ہے ہمیں لگا گی بھائی کئی نہ کئی پروٹیکشن بھی اور بھائی کی تھوڑی سی لکھ بھی اچھی بن رہی ہے تو ہم نے اس کے اندر یہ بھی انسٹرول کر والی ہے اب آپ کو ایک بار اس کا انسٹرولیشن کا بھی پروسس دکھا دیتا ہوں یہ تو نورمل ہے بس دو بولٹ کھولو لگا لو خود لگانے چاہو تو خود بھی لگا تک تو کوئی بہت بڑا ٹاسک نہیں ہے ایسی لیے آپ اس کے اندر اس کو لگا سکتے ہو دیکھو گئی یہ ہے وہ سائیڈ والا پورشن جو میں آپ لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ آپ کو جو سائیڈ کی جو ریفلیکٹر کے پاس لگتا ہے اس پہ بھی آپ کو جاوا کی سپیچلی چھوٹی سی برینڈنگ مل جاتی ہے جو کہ کہیں نہ کہیں سائیڈ پروفائل سے بھی اس کی جو ایک لوگ ہے تھوڑی سی اچھی بنا دیتا ہے اور پروٹیکشن تو دیکھو میں نے آپ کو شروع سے ہی بتایا پوری کی پوری مل ہی رہی ہے باقی یار جن چیزوں کو ہم نے اس کے اندر انسٹال کروایا ہے اس کے علاوہ آپ اس کے اندر اور بھی چیزیں لگوا سکتے ہیں جیسے کی لائٹ کے اندر آپ پورا پروڈیکٹر لگوا سکتے ہیں جس میں رنگ میں آپ کو ڈی آر ایل بھی مل جائے گا اور انڈیکیٹر بھی مل جائے گا سیٹ اس کے اندر آپ جیلی والی لگوانے چاہیں وہ لگوا سکتے ہیں اور جو یہ بیک ریشت ہے اس کو تھوڑا تھا اور انکریز کروا سکتے ہیں ہم نے یہاں سے آفٹر مارکیٹس کے اندر وائزر نہیں لگوایا کیونکہ بھی یہ کہہ رہتا ہے جو چھوٹا والا وائزر اس کے ساتھ جاوا آفر کرتی ہے وہ ہی تھوڑا سا جیادہ اچھا لگ رہا تھا سب کو باقی یہاں پہ تو بہت بڑے بڑے اونچے اونچے وائزر بھی تھے تو وائزر ان سے ہی لگوا لیں گے وہ شاید سے وائزر پندرس روپے کا لگا کے دیں گے چھوٹا تھا بہت ٹنگو سی آئٹم آپ کو دکھاؤں گا جب وائزر کے انسٹالیشن ہوگی یا پھر جب لگوائیں گے تو وہ ساری چیزیں میں آپ کو آنے والے فردر ویڈیو میں بتا دوں گا تو ایسا کچھ آج ہم نے جاوا کے اوپر کام کروایا تھا اگر آپ کو لگا ہوگی ایسے ٹائپ کا موڈیفیکشن صحیح ہے تو آپ بھی کروا سکتے ہیں